بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوڈا ڈرنکس اور سوفٹ ڈرنکس کا استعمال ہماری زندگی میں بہت حد تک بڑھ گیا ہے اور ہم روزانہ ان مشروبات کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مشروبات ہماری جسم کے لیے کتنے نقصان دے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ بھی بنتے ہیں لیکن اب سویڈزر لینڈ میں ماہرین نے ایک تحقیق کی ہے اور اس ریسرچ کے نتیجے میں ماہرین نے سوفٹ ڈرنکس سوڈا اور دیگر میٹے مشروبات کے استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پیچیدہ کینسر لاحق ہو سکتا ہے اس تحقیق کے نتیجے میں ایک ریپورٹ شائع کر دی گئی ہے اور اس تحقیق کے مطابق سوڈا اور سوفٹ ڈرنکس سے سفرہ کی نالی جس کو انگریز میں بائل ڈکٹ کہتے ہیں بائل ڈکٹ اور پتے کا کینسر ہو سکتا ہے تحقیق کے ماہرین نے ستر ہزار سے زائد اپراد کی مشروبات پینے کی عادت کو مسلسل تیرہ برس تک نوٹ کیا اس دوران ایک سو پچاس اپراد کو بائل ڈکٹ اور پتے کا کینسر ہو گیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ جن اپراد نے روزانہ تین سے چار مرتبہ سوفٹ ڈرنکس پی یا میٹے مشروبات یعنی پلوں کے رس کو ہٹا کر جو میٹے مشروبات ہیں یا سوڈا ڈرنکس ہیں ان کو استعمال کیے ان کی اکثریت کو یہ کینسر ہوا جو کہ عموماً لوگوں میں یہ کینسر نہیں ہوتا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ بنیادی وجہ میٹے مشروبات اور سوفٹ ڈرنکس اور سوڈا ڈرنکس ہیں ماہرین کے مطابق زیادہ سوفٹ ڈرنکس پینے والے اپراد میں ایسے کینسر کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے اور دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا واحد ریسرچ ہے جس میں سوفٹ ڈرنکس سے پتے کے سرطان کا تعلق واضح کیا گیا ہے تاہم بعض ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں تمباکنوشی شرابنوشی اور دیگر عوامل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بھی کینسر کی ممکنہ وجہ بن سکتے ہیں مجھن